موسیقی 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 خان ٹوچی صاحب ہیں وہ ایمینے ہیں اور چیز میں ہیں گورنمنٹ اشورنس کمیٹی اور وہ اس کے اوپر خود نوٹس لیتے اور میں نے چار جو کمیٹمنٹ ہمارے منسٹر نے یہ میں نے کی تھی میں نے وہ بگتائی ہیں اور اس میں گئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہر وقت جو ہمارا کوئی اچھا کام ہو اس کو اپریشیٹ بھی پلیز کیجئے میرے خیال ہے اس دوران ہم نے تین سالوں میں ایک بھی اچھا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ماروی صاحبہ بہت نراد ہے ہمارے اوپر تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس وقت میں سب میرے جو میرے مارونے جو ہیں وہ دھوکے ہیں اور ان کو لائن آرڈر نہیں مل رہا آپ نے کون سا اچھا کام کیا پلیز یہ کوئی ٹاک شو نہیں ہے اصلیت سے لیٹس ٹاک ریالیٹی ہے دیکھیں کی بھو کا آپ نے ختم کی ہے ہاں دیکھیں اب اپنے وسائل میرے میں میں بتاتا ہوں آپ نے کرپشن کی ہے اب بات سن لینا آپ وسائل میں رہتے ہوئے جو آپ کے پاس وسائل موجود ہے اس میں رہتے ہوئے آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا آتے ہی کہ بینید انکم سپورٹ جس میں آپ نے کرپشن کی ہے یہ بات کی بات ہے کرپشن ہوئی ہے اس کے اوپر کسی دن ڈیبیٹ رکھیں گے اس کے اوپر الادہ ڈیبیٹ رکھیں گے ابھی بات وہ شروع ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے جی اس میں پھر ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں جو ہم جو وسائل بڑھیں گے اس کو ہم کئی حق دار ہیں یہ اس کے علاوہ ایک ایک کیس آپ لیں کہ جو غیر میں نہیں مانتا یہ میں سمجھتا ہوں یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ کوئی مانتے ہیں بھائی میری بات سن لے ہم نے آٹھ ہٹھ ہزار فارم ہمیں ملے ہم نے وہ کی ہیں اور اگر کوئی ایسا غلط فارم ہوا تو اس کو کمپیوٹر نے ریجیکٹ کیا ہے ایک رائٹیریہ ہے اس کے مطابق جب کمپیوٹر سے گزارتے ہیں آپ نے ایلیکشن یا روس کی ہیں نہیں نہیں یہ ایسی بات ہے ملکل ہے اچھا اس میں بلکہ یہ پرانی بحث ہے بھئی اس بات میں تو بلکل ڈیبیٹ ہوگی اور اترمہ فردانہ راجہ کو ان کے ساتھ بٹھائیں گے وہ خود ان کو بتائیں گے اور ان کو جائے کوئی آنسوس دیکھتے ہیں میری بات نے یہ یہ ان کے ساتھ دو تین دفعہ بحث ہو چکی ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو خالصتا غریب لوگوں کے لیے ہے اگر آج ہم اس کے اوپر ہزار روپے مہینے میں وہ اپنا کچھن چلیں گے دیکھیں میری بات سنہا وہ کچھن نہیں چلیں گے ہمیں بھی پتا ہے لیکن ایک سٹارٹ ہے بسائل کے اندر رہتے ہوئے آپ آکھے لے کے جارے ہوئے آج آپ کے بتائیں گے میں میری بات سننے اس کا اپنے آپ ہیلتھ کارڈ بھی دے رہے ہیں ان کو پچیز زار تک وہ خاندان جس کے اوکار نہیں سر ہی ہوگی اور پچیز زار تک فری ایسا پر آسکے گا چاہے پرائیویٹ کسی سے پھر ان کا بچہ اگر ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے چاہے وہ ایچی سن میں حاصل کرنا چاہتا ہے ایک امیر آدمی کا ماروی اگر ایچی سن میں پڑ سکتی تو اس غریب کا بچہ بھی اس کو حق کم نے دیا ہے کہ وہ ایچی سن میں پڑے بیکن ہاؤس میں پڑے اس کا گورنمنٹ خرچہ پورا دیں گی یہ وہ چیزیں ان کے اوپر آپ الزام نہ لگائیں آپ نے اپنے سکول کے حالات دیکھیں آپ کے اپنے حلقے میں سرگودہ سے ہیں نا آپ میں بلکل سرگودہ سے ہوں آپ کے کیا سکول کے حالات ہیں اب اب یہ دیکھیں سکولوں کے حالات سکولوں کے کیا حالات ہیں ملک میں پنجاب میں نے جو دادش سکول کے حوالے سے کام شروع کی ہے اگر وہاں پڑے چیزیں اللہ بار ٹوائلٹس چلتے ہیں نہ ان کے پاس کتابیں نہ ان کے پاس ٹیچز ہیں چار کلاس رومیں میں خود گئی ہوں وہاں بچے خود پڑھ رہے تھے ہوں میرے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ہوں میری بات سنیں ساتھ ساتھ میں ایک دیکھن کر رہا ہے اسے سکول ہوں آپ اس کے سکولوں میں آج ان سکول خرام ہوئی جائے اس کے بعد ہماری ہتم ہوئی نہیں ٹیچرز کو آپ کے ساتھ آپ نے دو کہا ہی اس کو ہے کہ جو کچھ وہ کر رہی تھی کہ آج آپ کو سب کو یاد ہے کہ میں یہ بات نہیں کر رہا ہے میں میں کلیٹی سیزم کی سیاست نہیں کرنا چاہ رہا ہے یہاں پہ میں سیاست نہیں کر رہا میں فیکٹ سے فگر کی بات کر رہا ہوں اچھا آپ سنیں کہ یہ بلکل آپ کی سکول سکول ہیں آج دانش سکول کے حوالہ سے کام شروع کی ہے ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا ویژن ہے ایک اپری سوچ ہے آج وہ ان کا میں سمجھتا ہوں اگر وہ اس کے حوالہ سے جو سکول شروع کی ہیں تنقین میں بھی کر سکتا ہوں اس کے اوپر اگر وہ واقعی وہاں پر غریب کا بچہ اگر پڑے گا جس کا حق ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے چلیں اب آپ کی بات سکتا ہوں پارلیمنٹ ایفیکٹیو ہے کہ نہیں سکول کے پر میں یہ کہنا چاہیے کہ ان کے انچ سی ایچ ڈی کے جو نفیسہ یہ رننگ آٹو تائم منسل وری پکی پارلیمنٹ ایفیکٹیو ہے ستیم قریشی صاحب ماروی محمد صاحب پروگرم ریپورٹر میں شرکت کا شکر ناظرین پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جہاں پہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل شاید نکل سکتا ہے اس پہ اپینین ڈیوائیڈڈ ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے آج کے لیے ناظرین اتنی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ